back to the channel آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو guide کروں گا کہ USB کو ہم bootable کیسے بنا سکتے ہیں جب بھی ہم نے ونڈو انسٹال کرنی ہوتی ہے تو پہلے USB کو ہم نے prepare کرنا ہوتا ہے کہ ہم USB کے مدد سے ونڈو کو انسٹال کر سکیں اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا software استعمال کریں گے جس کا نام ہے rough us تو سمپل گوگل میں ہم type کریں گے rough us تو جو ابھی پہلا اس کا official link آئے گا اس کو ہم open کر لیں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی picture بھی آ رہی ہے یہاں سے ہم نے اس کو download کرنا ہے نیچے download کے portion میں دیکھیں میں اس کو portable یہاں سے download کرنے لگوں portable software ایسا software ہوتا ہے جس کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا without installation آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے اوپر click کریں گے تو یہ 1.1 MB کا software ہے بلکل بھی heavy نہیں ہے بلکل بھی light سا ہے اس کے downloading complete ہوتے ہی اوکے جی تو software download ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس آگے ہیں یہ دیکھیں rough us 3.11 اس software کو ہم کریں گے open double click کرنے سے تو open ہونے کے بعد یہ software جو ہے آپ سے بولے گا کہ آپ update کو چیک کر لیں اس کو بشک no کریں تو یہ software آپ کے سامنے یہاں پہ کھل گیا ہے اب اس کے بعد آپ کو اپنے computer میں USB کو لگانا ہے لگانے کے بعد اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے USB کینٹر کی لگائی ہوئی ہے ایک USB لگائی ہے جس کا size جو ہے وہ تقریبا 14.3 GB کا size ہے آپ 8 GB تک اگر آپ کے پاس 8 GB تک کوئی بھی USB ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں window کو bootable کرنے کے لئے تو وہاں پہ software پہ جاتے ہیں تو یہاں سے یہ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی interface آ رہا ہے software کا جس میں سب سے اوپر device شو ہو رہی ہے جو USB میں نے لگائی ہوئی ہے اگر آپ multiple USBs آپ کی کمپیوٹر میں at a time لگی ہیں تو وہ یہاں پہ list down ہو جائیں گی اس کے بعد جو window میں نے اس کے اندر bootable کرنی ہے وہ window مجھے select کرنی ہوگی مان لیں کہ window 10 میں نے bootable کرنی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ select کیوں پر click کروں گا click کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ ساری windows کے ISO image download ہوئے پڑے ہوئے تو ان میں سے میں windows 10 کو یہاں سے select کرتا ہوں اور open کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ automatically باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ select ہوگئیں اگر آپ کے کمپیوٹر تھوڑا سا پران ہے تو آپ یہاں سے MBR select کریں گے MBR کو select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس NTFS آ رہا ہو اور یہاں پہ MBR ہوگی اس کے بعد آپ start کے اوپر click کر دیں گے ایک بات یاد رکھیے گا window کو bootable کرتے ہوئے USB کے اندر جو بھی content ہے آپ کا USB کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری format ہو جائیں گے اس کی prompt بھی ابھی آپ کو آئے گی دیکھیں ہم start پہ click کریں گے تو یہاں پہ مجھے show ہو رہے warning all data on the device will be destroyed یعنی کہ آپ کی USB format ہو جائے گی تو جو بھی data اگر آپ کے قیمتی data USB کے اندر پڑا ہوا ہے تو آپ پہلے اس کو save کر لیں کسی اور location پہ then آپ اس کو ok کریں گے تو آپ کا bootable ہونا start ہو جائے گی ok جی تو یہ ہمارے پاس USB bootable ہو چکی ہے اس کو verify کرنا کہ یہ bootable ہوئی ہے کہ نہیں اس کے لئے ہم اس کو close کر دیں گے جب یہاں پہ دوبارہ سے start option آجے گا اور یہاں پہ ready آجے گا تو اس کا مطلب ہے کہ USB ہمارے bootable ہو چکی ہے کنفرمیشن کے لئے ہم چیک کرتے ہیں تو اس پی سی کے اندر جب میں گیا تو دیکھیں یہاں پہ ونڈو جو ہے bootable ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ونڈو کی کچھ فائلیں اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی USB جو ہے وہ ٹھیک طرح سے bootable ہو چکی ہے اب آپ کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر کے ونڈو کی انسٹالیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تھنکس فور ووچنگ